دوستو رامپورا اور راجپورا یہاں کھڑگو مغلو تحسیل سوپور کے دو چھوڑے گاؤں ہیں جو اپنی قدرتی خوبصورت کی وجہ سے بہت مشہور ہے جہاں لوگ دور دراز علاقوں سے آ کر قدرت کے خوبصورت نظاروں کا لطف اٹھانے جاتی ہیں اگر آپ وہاں کے بھی گئے ہیں تو آپ نے وہاں راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کنارے ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پر سلیم علی برڈ وائچرز ٹریل لکھا ہوا ہے وہاں پر ان لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جو پریندوں کی دنیا سے دلچسپ رکھتے ہیں وہ اور بات ہے کہ یہاں آپ کو صرف کٹے ہوئے پیڑوں کے تنے ہی نظر آئیں گے برحال میرا آج کا ٹاپک ڈاکٹر سلیم علی ہے جس کے نام سے اس ٹریل کو منصوب کیا گیا ہے دوستو سلیم علی کے نام سے کم ہی لوگ واقف ہوں گے لیکن ان کا کارنامہ پریندوں کے تعلق سے بہت اہمت رکھ پا ہے وہ پورے ہندوستان میں منظم طریقے سے پریندوں کا سروے کرنے والے پہلے ہندوستانی تھے اور ان کی ریسرچ کو برڈ سینس کے فاروق میں بہت عام سمجھا جاتا ہے وہ ایک مشہور اورنیتھولوجسٹر تھے جو اکثر جنگلی جانواروں اور پریندوں کی حفاظت کے لئے کھڑے رہتی تھے پریندوں کے لئے گئے گئے ان کے کارنامہ اور ریسرچ کا ہی نتیجہ ہے کہ انہیں برڈ مین آف انڈیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سلیم علی کو بچپن سے ہی پریندوں میں دلچسپی تھی بلکہ وہ پریندوں جانواروں اور پاؤنوں سے محبت کرنے والے انسان تھے پریندوں کے تعلق سے ان کی یہ دلچسپی کچھ زیادہ تھی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی جس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان میں برڈ سینس کو مقبول بنایا سلیم علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر ایرون کے ساتھ تقریباً ایک سال تک رہ کر پریندوں پر ریسرچ کی اس کے لئے وہ اپنی ملازمت کو چھوڑ کر جرمنی میں ڈاکٹر ایرون کے پاس گئی تھی ڈاکٹر ایرون دنیا کی مشہور بورڈ سائیٹسٹ رہ چکے ہیں اور انہوں نے سلیم علی کی پریندوں میں دلچسپی دیکھ کر ان کا بہت تاؤن کیا دوستو سلیم علی کا پہلا ریسرچ پیپر سلیم علی نے برد پور بورڈ سنیکچوری قائم کرنے میں اہم کردار نبایا تھا اس کے ساتھ ہی سائلنٹی ویلی نیشنل پارو کو پوری طرح ختم ہونے سے بھی اس نے اس وقت بچا لیا تھا سلیم علی نے ہندوستان اور پاکستان کے پریندوں کی تاریخی ہینڈ بک ڈکھی ہے سلیم علی کو ان کی کاوشوں کے لئے کئی نامات سے بھی نوازا گیا 1958 میں سلیم علی کو ہندوستان کا تیسرا پادم بوشن اور 1976 میں دوسرا ہائی سیول آنر پادم بوشن دیا گیا پادم بوشن اور پادم بوشن کے علاوہ سلیم علی کو 1967 میں بریٹش آرنٹھولوجسٹ ایسوسیشن کا گولڈ میڈل بھی ملا ہے یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ پہلے گیر بردانی شہی بن دی بیس جون 1987 کا دن تھا جب پریندوں سے محبت کرنے والی اس شخصیت کے روح دنیا سے پرواز کر گئی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ذریعے کیے گئے کاموں سے لوگوں کو متعرف کرائیں اور محولیت کو بہتر بنانے کے تعلق سے سلیم علی نے جو راستے بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے موسیقی